ابھی تک جو کیس چل رہا ہے اس میں ایسن شاہ جو ہے وہ رائٹ پہ قتل ہو گئے گیا بانوں پہ ہیر بینڈ لگائی ہوئی ہے برینڈڈ کپڑے پہنے ہوئی ہے تو جب آپ پیسے بھی کھاتے رہیں پھر پیسے کھاتے کھاتے آپ کا دل یہ کریں نہیں 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 لاکھ دو لاکھ کی تو بات چھوڑا آپ کروڑ پتی ہوتے ہیں آپ وہ سارے ایلیگیشن اس کی وائف پہ لگا رہے ہیں کی ماں کا جوان بیٹا اس دنیا سے اس کے سامنے جاتا ہے نا تو اس کو بہوش ہوئی آدمی ہوتی اس لوگوں نے اس کی ایک تصویر بہت زبردستی گلے میں دوبٹہ لیاوے بال کھولے میں اس پر کہہ رہے ہیں دیکھو جی یہ تو ہیر ہوئی ہے نا پوری ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ سینئر کرائم رپورٹر تہمینہ شیخ ہمار ساتھ آج موجود ہیں ایسن شاہ قتل کیس پہ کافی زیادہ لوگ ایکٹیو ہوئی ہیں لیکن جو میم ایکٹیو ہے نا وہ آج ہم آپ کے سامنے ایسی چیزیں رکھیں گے کہ وہ بھی تک کسی نے اونئر نہیں کی وہ آج میم آپ سے ہم نے ساری چیزیں جاننی ہے کوئی چھپانی نہیں ہے چیز ساری چیزیں آپ نے اونئر کرنی ہے سب سے پہلے آتی ہیں کہ اس کی وائف پہ اب جو ایف آئی آر ہو چکی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے دیکھیں ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں یہ بتائے گا جج یہ بتائے گی پولیس پرچہ سچا ہے یا جھوٹا ہے میں بتاؤں گی اپنی رائے میں فیصلہ نہیں کروں گی تو فیصلہ کرنے کے اختیار میرے پس ہے بھی نہیں میں نے بھی یہ سنا ہے کہ ایک درخواست راوی روڈ پولیس ٹیشن میں دی گئی ہے ایسن شاہ کی والدہ کی جانب سے اور ہم اسے کہیں گے کہ یہ مبینہ طور پر ہے کیونکہ آپ نے وہ درخواست دیکھی میں نے بھی نہیں دیکھی اور کسی سنگل پلیٹ فارم پر ہمیں نظر بھی نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں پرچہ ہوتا ہے تو ویدن فائف منٹس وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے اب اس درخواست اس اپلیکیشن کے ہم بات کریں تو وہ ہمارے سامنے نہیں آیا ابھی تک اور جب اپلیکیشن ہوتی ہے تو آئی جی صاحب کے یہ آرڈرز ہیں کہ فوراں سے اس پر ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے تو درخواست کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ کل درخواست دے دی گئی تھی تو اٹمینز کے آج ایف آئی آر لانچ ہو جانی چاہیے اور اگر آج ایف آئی آر لانچ نہیں ہوئی تو اٹمینز کے درخواست کا کام کچھا پکا ہے میں نے آپ احسن شاہ کی والدہ کو ملی انٹرویو کیا نہیں میں نے ان کا انٹرویو نہیں کیا لیکن میں نے اپنے ذرائے سے بہت سی خبریں وہاں سے مگوائی بھی اور حالات کو جاننے کی کوشش بھی کی احسن شاہ کی والدہ یہ کہتی ہے کہ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں میں اس دشمنی کا حصہ نہیں بننا چاہتی اور نہ ہم دشمندار تھے نہ ہم دشمندار ہیں میری کمزور پسلیوں میں اب اتنی جان یا سکت نہیں ہے کہ میں اس کیس کو مزید فیس کر سکوں اللہ کا واسطہ ہے میرے بچوں کو بچاؤ مجھے بھی بچاؤ ہمیں تحفظ دیا جائے میرا علی رضا کسی طرح بچا لو میرا ایک بچہ مار دیا دوسرے بچے کے پیچھے پڑے میں ہے یہ اس کی ماں کہتی ہے اور یہ جو آڈیو لیک والی ابھی بات آئی ہے وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میری کافی دنوں سے بات ہی نہیں پی سیو خراب ہے اور یہ اس کے مرنے کے بعد یہ آڈیو لیک ہونی تھی پہلے کیوں نہیں کی گئی آڈیو لیک کب ہونی تھی اور کب نہیں ہونی تھی یہ ایک الگ ڈیبیڈ ہے پی سیو خراب تھا یہ بھی ایک الگ بیان ہے ہر پیر والے دن احسن شاہ اپنی والدہ کو کال کرتا تھا یہ اس کی والدہ کہتی ہے وہ دن جو ملاقات کا نہیں ہوتا تھا اس دن بھی ملاقات ہو جاتی تھی ان کی رائٹ اب جب ملاقات بھی ہو جاتی تھی پی سیو خراب ہونے کے باوجود بات بھی ہو جاتی تھی تو پھر آڈیو لیک کی کوئی صداقت نہیں رہتی ہے کہ آڈیو لیک کب آئی بات میں آئی پہلے آئی اس سوال کی کوئی صداقت نہیں ہے آڈیو لیک ہوئی جس کو فورنزک کا کہا گیا ہے سی ای اے کی جانب سے کہ اس کو فورنزک کروائیں گے اور اثنٹک رپورٹ عوام کے سامنے رکھیں گے ہمارے ہاں ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن فورنزک کے بعد تمام سوالات کا جواب عوام کو مل جائے گا آپ کو بھی مل جائے گا مجھے بھی مل جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس فورنزک کی رپورٹ کا بات ہی ہے ہم نے ان کی والدہ کا بھی انٹرویو کیا ہے کافی سوشل میڈیا نے ان کی والدہ کا انٹرویو کیا ہے میرے ایک سوال تھا کہ ایسن شاہ نے یہ جو حرکت کی ہے تو پیسے اور یہ مارے گر کے ہیں کوئی اتنے لینلوڈ نہیں ہے اس کی والدہ نے کہا کہ میں نے اپنا زیور بیچ کے گاڑی بیچ کے اس کے کیس پر پیسے لگائیں ہیں اب یہ جو ایف آئی آر سننے میں آرہی ہے کہ بہو سارا زیور لے کے رفو چکر ہو گئی ہے یہ زیور کونس ہے اور جو اس کی ماں کہہ رہی ہے وہ کونس ہے ان کے بیان ہی نہیں ابھی تک کےک ہو رہے یہ بہو کو بچانے کی سازش تو نہیں کہ رفو چکر ہوگی سامان لے کے باہر بیچ دیا اس کو کہ تم تو اس کیس سے نکل باقی میں سنبھال لوں گی جب کسی ماں کا جوان بیٹا اس دنیا سے اس کے سامنے جاتا ہے تو اس کو بہو شہوئی آدمی ہوتی اس کو اپنا بیٹا اپنا لال اپنا جوان نظر آرہا ہوتا ہے وہ گندہ ہے وہ اچھا ہے وہ بات کی باتیں ہیں ماں کے لیے وہ اچھا ہے ڈکو ہے تو ماں کے لیے وہ بچے کا بچہ ہی ہے زانی ہے تو ماں کے لیے وہ جگر کا ٹکڑا ہے یہ ایک ماں کا رشتہ ہے جو اللہ نے تخلیق میں پیدا کیا ہے ماں کی تخلیق میں ایسی محبت ڈالی گئی ہے کہ وہ سب جانتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو دور نہیں کر پاتی اب اسی ماں اپنی بہو کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے سراسر غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے پہلے میں نے والدہ کا یہ بیان سنا تھا ماں ہی سب کی برابر ہوتی ہیں میں ان کی بھی عزت کرتی ہوں اور میں بار بار یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سبر جمیل اطاف فرمائے ایک ماں کے پانچ بچے ہیں دو گندے انڈے ہیں تین اچھے ہیں ماں کا قصور نہیں ہے ماں کا قصور تاب ہے جب ماں اس کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے اب ماں ایک دیسی سی ماں ہے وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے اس کو پتا نہیں ہے نہیں کئی موڈرن بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ماں دیسی ہے اچھا ماں کو نہیں پتا کہ یہ کان سے کما کے لار ہے ماں کو یہ پتا ہے دونوں بہت اچھے دوست ہیں ماں کو اپنا لال چاہیے ماں یہ کہتی ہے کہ امیر بالات سے میرے بیٹے نے کبھی پیسے نہیں مانگے خبریں گردش کرتی ہیں کہ جب عمرے پر جا رہا تھا تو دس لاکھ روپے مانگے تھے کہ دس لاکھ روپے دو تو بالاش نے دس لاکھ روپے دیئے اب یہ سوال جب اس کی والدہ کے سامنے رکھا گیا تو والدہ صاحبہ یہ کہتی ہے کہ میں نے تو اپنی جیب سے پیسے دیئے اور میں نے کہا ہے کہ زندگی کا آغاز کرو اللہ کے گھر سے اپنی بہو کو اور اپنے بیٹے کو تو وہ بیان تو فارغ ہو گیا کہ امیر بالات سے ہم پیسے کبھی نہیں لیتے تھے بھئی آپ لیتے تھے امیر بالات کچھ بھی خریدتا تھا تو ساتھ میں وہ احسن شاہ کے لیے بھی خریدتا تھا دوستی کا تعلق ایسا تھا محبت ایسی تھی جو شخص امیر بالات کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا یا اس کے کلوز ہوتا تھا اب میں ہوں میرے آفس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے میں زیادہ باتچیت کرتی ہوں کچھ کو میں آوائیڈ کرتی ہوں گی کچھ کا میں اسلام علیکم والکم ہر انسان کی زندگی میں ایسی ہوتا ہے اسی طرح سے جو قریب ہونے لگتا تھا یا کوئی بات کرتا تھا تو احسن شاہ فوراں کہتا تھا مجھے خبر آگئی ہے بندہ ٹھیک نہیں آپ کے ہاتھ میں آپ اس سے فاصلہ کریں تو امیر بالات کیونکہ ٹرسٹ کرتا تھا تو وہ سائٹ پہ ہو جاتا تھا تو جہاں پر آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم آپ نے کہا کہ اس کی والدہ جو ہے یا ان کے گھر ہم گئے ہیں تو ہمیں کوئی تگڑے لوگ نہیں لگے بھئی جب آپ لوگ تگڑے نہیں ہیں یا آپ کے ہاں اس طرح سے دولت کا بول بالا نہیں بولا جاتا ہے ایک نارمل فیملی کے ساتھ کیسے ہوتی ہے تگڑے کو تو چل چل کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی نارمل فیملی بلا بندہ بار بار بیچ میں گھستا ہے کیونکہ اس کو شوق ہے کہ ڈالے شالے چلتے ہوں نام شام میرا بولتا ہو بالوں پہ ہر بینڈ لگائے ہوئے ہیں برینڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں شادی کا سارا خرچہ انہوں نے کیا شادی کا سارا خرچہ بھی انہوں نے کیا بعد میں عمرے بھی بھی بھیجا اس سے پہلے بھی بے شمار مرتبہ دبائی گئے اور دبائی جاتے ہوئے پیسے اس سے لیے جو کہ مجھے ان کی فیملی میں سے جو آپ کو پتا ہوگا ہے کہ بچوں محلوان ان سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا ہمیں تو یہ صاحب ہی نہیں ہے کہ دیا کتنا اس کو تو جب آپ پیسے بھی کھاتے رہیں پھر پیسے کھاتے کھاتے آپ کا دل یہ کریں نہیں 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 لاکھ دو لاکھ کی تو بات چھوڑ آپ کروڑ پتی ہوتے ہیں پھر آپ نے پانچ کروڑ کی سپاری سٹنگ کر لی ہینڈل کر لی جس کا آپ نے ایڈوانس بھی کچھ لیا اور اب آپ یہ کہتے تھے پانچ کروڑ آجے گا تو زندگی بدل جائے گی پر اللہ بھی اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو انسان جو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے کی سوچتا ہے تو اللہ نے جو سوچا تھا وہ ہو گیا ہے ابھی تک جو کیس چل رہا ہے اس میں ایسن شاہ جو ہے وہ رائیٹ پہ قتل ہو گا ہے میں نے کہا میں جج نہیں ہوں کہ کوئی صحیح قتل ہو گا رائی تو دے سکتی ہے نا اتنا کیس آپ نے ریسرچ کی ہے اس پہ ویڈیوز بنا آئی ہیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی میں جج نہیں بنوں گی میں پولیس ولی نہیں بنوں گی میں اپنی حد میں رہ کے بات کروں گی ایک شخص قتل ہو گیا مبینہ طور پر آپ ان سے سوال یہ کر رہے ہیں صحیح قتل ہوا یا غلط ہوا ہے بھئی مبینہ طور پر قتل ہوا ہے یہ قتل آگے کہاں کو جاتا ہے وہ اپ ڈیٹس ہم ضرور دے سکتے ہیں رائی دے سکتے ہیں لیکن صحیح یا غلط اختیار میرے بس میں نہیں ہے اور نہ میرا ہے چلیں اب اس طرف آیاتی ہیں ایسن شاہ قتل ہو گیا جو بھی ہے لیکن اب جو اس کی وائف کا یہ جوشیو چل رہا ہے کچھ لوگ ایسن شاہ کے قریبی ہیں نہیں بھی قریبی اب وہ سارے الیکیشن اس کی وائف پہ لگا رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ورڈ اس پہ بول رہے ہیں وہ ٹھیک بول رہے ہیں یہ تب کہاں پہ تھے لوگ جب یہ چیز شروع ہوئی ہے اب سارے اونے را کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی وائف ایسے ہے ایسے ہے تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ بھی لوگ کیا رہے آپ کی نہیں یہ بات بالکل غلط ہے ہمارے پاس نا لوگوں کو اصل میں اپنے حدود و قیوت کا گول چکا ہے کہ ہم آپ میرے پاس بیٹھے ہیں میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر تنقید شروع کر دوں رائٹ آپ کسی عورت کو اس کے شوہر کے جانے کے بعد فر اگزامپل سوشل ویڈیا پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کال گرل ہے توبہ استخفار غلط ہے نہیں کہنا چاہیے بھئی ہم کون ہیں ٹھیکے دار کسی پر فتوہ لگانے والے کہ کوئی کال گرل ہے کوئی حجی ہے کوئی نمازی ہے کوئی ذانی ہے ہم کون ہیں ہم تو یہ کریں گے صحافت کے ناتے کہ اگر کوئی پیپر آگیا ہے کوئی ڈاکیومنٹ آگیا ہے کوئی افیار آگیا ہے کوئی اپلیکیشن آگیا ہے تو اس کو پڑھ دیں اس پر اپنی رائے دے دیں بھئی کسی کے کردار کا اندازہ لگانا یہ کال لکھا ہے یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کچھ لوگوں نے اس کی ایک تصویر بہت زبردستی گلے میں دوبٹہ لیا ہے بال کھولے میں اس پر کہہ رہے ہیں دیکھو جی یہ تو ہیرو ہے نا پوری یہ طریقہ کار ہے بات کرنے کا یہ پھر وہی بات ہے نا کوئی پانچویں فیل یوٹیوبر ہے کوئی دسویں فیل یوٹیوبر ہے ماذرت چاہتی ہوں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں ماذرت کیوں صحیح ہے بالکل جو غلط ہے غلط اس میں ماذرت کیوں نہیں پانچویں فیل آٹھویں فیل اٹھنا کسی کو اس طرح سے کرنا دل ازاری ہو رہی ہے دل ازاری کی میں پھر بھی ماذرت چاہتی ہوں لیکن یہ طریقہ کار بہت غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ابھی جو صورتیں آلہ ہیں فیملی ان کی ساری گھر پہ موجود نہیں ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کس کس کی گرفتاری ہو رہا ہو سکتی ابھی دیکھیں مفرور وہ شخص ہوتا ہے جو پولیس سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور پولیس سے وہ بھاگتا ہے جو کریمنل ہوتا ہے پولیس چھاپے مار رہی ہے میں نہیں سمجھتی کہ سی آئیے کے ہاتھ سے کوئی بچ جائے کبر میں بندہ سویا ہونا پولیس نکال کے لے آتی ہے غار میں بندہ گھوسا ہونا سی آئیے نکال کے لے آتی ہے تو کب تک بھاگیں گے اور پھر ایک عورت کتنا بھاگ سکتی ہے ڈپارٹمنٹ کے آگے سورسز کے بعد اختیارات کے بعد تو ایسا ممکن نہیں ہے کتنی دیر چلیں لاس پہ یہ صرف بتا دیں کہ وہ زیور لے گئی ہے کیا ایسی حرکت وہ کر سکتی تھی ارے میری کونسی بہنیں مجھے کیا بتا کر سکتی تھی کہ نہیں اگر کیا ہے اس نے تو وہ بھکتے گی اور اگر نہیں کیا تو اس پر الزام ہے تو غلط ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ دیکھا جارہا زیادہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیور لے گئی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار جو وہ لے کے آئی تھی یہ وہی زیور ہے تو اگر وہ اپنا لے کے گئی ہے اس کی جو والدہ کا تھا وہ تو ایسن شاہ کے کیس پہ لگ گئے اپنا لے گئی ہے تو پھر تو اس پہ ایف آئی آر نہیں لے کے جا سکتی ہے ارے ایف آئی آر تو ہوئی نہیں ہے نا ایف آئی آر تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے یہ تو مبینہ درخواست ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ درخواست ہے یا نہیں پھر یہ کیس کو کیوں ایسے خراب ہی ہیں کوئی صرف جدر لگانا چاہ رہے سوشل میڈیا کو یا کسی کو بھی ایٹی پرسنٹ یہ درخواست بھی نہیں ملے گی آپ کو میرا بیان لکھ لیں تیس تاریخوں درخواست لانچ ہوئی ہے مل گئی تو مجھے بتا دینا کلے جی دیکھتے ہیں ناظرین اور آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی کیمتی رہی سے ضرور اگا کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر بڑھ کو اجازت دیں اللہ حافظ